جب اللہ نے آپ کو کچھ رہا تھا، کچھ رہا تھا یا ہی چیزیں یا سچا جانتے ہیں، اس کو کچھ رہا تھا۔ ایسا اپنی عالم رائے لیتا ہے، انہوں نے کچھ رہا تھا، وہ اس فرما کچھ رہا تھا۔ وَعْلَمْ اَنَّا الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ او لن ینفعوک الا بما قد کتبہ اللہ لکھ اگر پر زہنانی مقارہ کے لیے سے آپ کو آپ کو فطور دیجائے کیا وہ آپ کو جمعہ کے لیے پرزیادا نہیں رہا کہ وہ اللہ نے آپ کے لئے سے ہر ہے اور پر اتنے نفیل کے لیے ایسے حدیث ہے آپ کو حیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمارہ نے کہا کہ اگر پر زہنانی مقارہ کے لیے سے آپ کو فطور دیجائے کیا وہ تمام بکر آپ کو آپ سے بھی جائے جانا نہیں سکتے ہیں انگلوں سے اللہ فیا Prof ہی بن جانتے ہو اگر اللہ فی段 ہے تو لوگ شے آپ دیکھیں جو کہ یہ wo йدیونے کے لئے نہیں آ alcool لمکہ lambda ہم دیں وہ easiest Sixteen اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ک ogóle ویشنگ چکے ایسا ایک سکتا ہے۔ jego عوضوں کو کچھ'dا تھے۔ وہ سپشوں تھے۔ وہ پھر نہیں تھے۔ وہ پھر نہیں نراتے۔ وہ پھر نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مماری کیا کہا۔ کسی کچھ یقینی کو دیں۔ وہاں کا سکتا سیا củaی اور اسے کے لئے پاس جا۔ یقینی کو داخلہ مجھے پر آئے۔ کسی کو داخلہ مجھے پر آئے۔ کیوں میں اس کی مجھے ایسے نہیں کرے؟ وہاں کو پیداع کرے گا وہاں کو اس رہے کر رہے کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کے لئے اور اس کے لئے پہنے کے لئے پہنے کے لئے اللہ کو آپ کے لئے پہنے کے لئے خلاب이를 کے لئے پہنے کے لئے پہنے کے لئے ہم沒سانہ و range و نڈیز پیٹھ کرنا دیں گے مجھر کا فت要 ہے اللہ کو بہتا ہے اللہ ہم بستے ہیں میوں گے اللہ جو کو دیکھا ہمارا ہے اس لئے کرvenue کے چھوبرے کرتے ہیں وہ کروبارہ موضوع پڑt اور اس پچھوبرے آئ teachings واقψی ش Distаниber واقع ہمارےわかناہ اوراں سوٹے لانے کی روحے کتنے ہیں وہ پر موسیٰ علیہ السلاب سلام کے لیے، وہ ایران پھر پہنچہ بیتا تھا۔ وہ کسی کو کنیتا تھا جس کیا لیے کہ یہ اللہ کا حکمہ جارہا تھا جنہا تھا۔ اور وہ اس لیے اکمہ اکمہ بہتے ہیں کیونکہ وہ اس لیے سکلہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکریہاً اللہ نے ایک بی 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 ایک بی، ایک بی 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 ایسی کنیت کے لیے، انہیہ پر نکھا رہے ہو جائے گا۔ انہیہ پر نکھا رہے ہو جائے گی۔ وہ مجھے کی سکتا چاہتے تھا. مجھے کی سکتے۔ اس میں کاری نہیں ہوتا اور اس میں سے سکتے۔ اور اس کے بعد میں کوئی ان کرتے تھے۔ اور اس کو کانورا سے چاہتے تھا. یہ اللہ کا مقابلہ ہے۔ کوئی نمی طرز کی طرز کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر وہ آپ کو دیمی شہر کرتے تھا اس میں آپ کو دیمایا۔ اس میں ببینری لمحابلہ اگر لمحابلہ است. اس سے بہتا ہے جب آپ کی سوچوں کو چاہتا ہے۔ اسے لئے جب یہ جب ہے اور اگر یہ جب ہے جب آپ کو یہ جب ہے تو یہ آپ کے ساتھ آئیے جب یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ ہم اس کے مجھے مجھے رہے ہیں جب اس کے لئے اندرہیوں کو ایک آئیتیں اور اس کے لئے اندرہیوں کو نہیں کرتا ہوں وہ ایک بہتا ہے وہ ایک بہت یہ کہ اسی طرح اسپوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سکتا ہے تو وہ آپ مجھے رہے والاqتے ہیں کہ وہ بہت کسی حد اپنے کے لئے امیسی عبادت سکتا ہوں اور اگر میں کوئی ہے کہ اگر آپ کو ایک بہتا ہے جب آپ کو رکھیں اٹھا ہے جب آپ کو چلیے دینہ کو ایک پاہتے ہیں کیوں اپنی میں کیوں مستقرے ہو جانا ہے کیوں اپنی میں کیوں اپنی میں میں چلیے کرو ہوں اگر میں ایک اپنی کی شرعات پر رہنگ سکتا ہوں اور میں میں ایک چلی ہی اور میک کرو اور مینی سکرٹ میں پوچھا ہوں اور میں ہی چھوٹ سکتا ہوں کیا چھوٹ سکتا ہوں۔ کیا یہاں کاریٹو کوشتر کرنے کے ساتھ ہوں۔ فیرام کوشتر کرتا ہے کہ آپ کو تیکھو۔ اور پھر آپ کو کہہِ اللہ، آپ کو شایخ دماؤں گا۔ یعنی شایخ آتی ہے جب کاریٹو کوشتر کرو۔ دین سبحان اللہ سبحان اللہ your sheikh is in the night club that's what it is and you want your child to be the sheikh spreading the deen you know allah can do it but you need to repent you need to turn back it's never too late my brothers and sisters we turn to allah we turn to allah subhanahu wa ta'ala it's not too late we're breathing take a look at the world learn by looking at the globe watch the people see the most content people are not those who run behind materialistic items remember that wallahi i promise you yes you might look at glamour you might look at popularity you might look at someone who the world looks at as wow a superhero someone who's a movie star in real life they are depressed they are struggling they have addiction sometimes to various things even drugs they suffer with problems they are bipolar look at so many of these pop stars popping one after the other pop 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 have you seen that that's why they're called pop stars may allah subhanahu wa ta'ala help us my brothers and sisters we need to serve the ummah we need to have a concern for the next generations we need to serve allah so that at least in our progeny when they watch us do you know the most powerful way of relaying the message is for them to follow by example when you are fulfilling salah when you dress in a specific way your child who cannot yet speak in your language who cannot yet communicate properly in your own system will fight to dress the way you dress just because that is the plan of allah subhanahu wa ta'ala if you fulfill your salah constantly your child will be found in sujood before they can even walk do you know that why did you talk to them no it was allah's way of telling you look if you are good inshallah by the will of allah they will have a good upbringing what they do beyond a certain age becomes between them and allah once you arrive at a certain point it's now your life i looked after my children up to a certain age an example just an example i'm not talking about myself but i'm saying if i look after my children for a certain a up to a certain age beyond that if they end up dwindling left and right i can always say yeah allah i offered them the best i still make dua for them i will still guide them but now they're independent they are doing things it's up to them now it's between you and them yeah allah guide them subhanallah i can try when i say i can guide them and allah guides them two different types of guidance one is a dalala wal irshad one is to show them the way i can show them the way to say look this is the way but at taufiq is from allah the guidance in the sense that to bring them onto the path is from allah may allah bring our children on the path and before that may allah bring us on the path and keep us steadfast remember when you follow your faith considering it an honor to follow your faith that is when you have achieved something but when you follow your faith considering it a burden yes you may be following but you will not achieve the true benefit of the entire package people fulfill salah when you fulfill salah you're lazy to do it you're just doing it because hey you know what i'm scared i don't want to be punished okay fair enough your salah may be done but if you want to achieve the broader benefits of that beautiful salah do it as an honor oh allah i love you i'm going to fulfill the salah because i want to do it for your sake you've given me so much ya allah amazing my brothers and sisters getting back to the pharaoh musa alayhi salatu wasalam brought up in this home going back to his mother i want to draw another lesson for us all sometimes we are separated from our loved ones agree whether it's your child after a divorce whether it is someone prior to divorce maybe your husband had to go and work somewhere maybe you had to go somewhere maybe something happened you were separated for some reason sometimes the separation is caused by a third party intentionally this story of musa alayhi salatu wasalam the lessons the ayat the lessons we learn it consoles those who are separated from their loved ones saying we will definitely return him to you if musa alayhi salam's mother was told that by allah i'm sure allah can return to us our loved ones may allah subhanahu wa ta'ala unite us with our loved ones sometimes we are separated through death do you know that death has separated me from my loved one for example or a child or a parent or a brother sibling someone you really care for you really love don't worry allah speaks about how how he will allow your family members to join you in the here after on condition that you all believed on condition that you all believed you need to try to earn the pleasure of allah you did it your children did it you tried your best allah says we will gather you together don't worry you're going to be united when you lose a loved one through death it's not the end of the path by the will of allah you will meet them again very soon a matter of time may allah subhanahu wa ta'ala grant that to us and may we meet them in a better place not in a worse place may allah subhanahu wa ta'ala forgive us